جائے شریرام جائے شریف آگیسبر بالا جی مہاراج کی جائے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آگیسبر سرکار ہمارے 19 ستمبر کے بعد آوہ 10 اکٹوبر کو پرید دروار اور پیسی دروار لگانے جا رہے ہیں کیونکہ 10 اکٹوبر کو دن منگلوار پڑ رہا ہے میرے پیارے دوستو کیونکہ آپ لوگوں کے کافی سمجھ سے کومنٹ آ رہے تھے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پیسی دروار اور پرید دروار اکٹوبر میں کب لگے گا تو ہم نے اپنا کام کا چھوڑ کر آپ کے لیے بیڈیو بنانا اوچت سمجھا میرے پیارے دوستو تو آپ کو بتا دیں اس سمیں گروہ جی دھام پر ہیں اور آج بھی دب دربار لگائیں گے دھام پر آج میرے پیارے دوستو کھنڈبا میں وائیس ستمبر ہے آج اور بائیس ستمبر کو کھنڈبا میں آج کل سیاترہ نکالے ہی آئے گی آج رات میں یا کل صبح کو گروہ جی کھنڈبا کے لیے مدی پردیس میں جو دب دربار اور ایک دن کا سرسنگ ہوگا حنومت کتا ہوگی وہاں پر چلے جائیں گے میرے پیارے دوستو پھر چوبیس تاریخ کی رات کو گروہ جی دھام پر آ جائیں گے اور پچیس تاریخ کو گروہ جی دھام پر رہیں گے میرے پیارے دوستو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا کومنٹ آیا تھا انہوں نے پوچھا تھا مہارا جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ باغیس پر گروہ جی پچیس ستمبر کو دھام پر رہیں گے تو ہم نے کہا تھا کہ ہاں پچیس ستمبر کو دھام پر رہیں گے لیکن ہم دوستو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باغیس پر گروہ جی کے دربار میں آپ کسی دوسرے راجے سے آ رہے ہیں اتنی دور سے آ رہے ہیں پیسہ کھرچا کر کے آ رہے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں تو دو تین دن تک آپ بہاں پہ رکھیں جس سے آپ کو دب دروار کا بھی آنند پرابط ہو سکے اور آپ اچھے سے گروہ جی کے درسن پرابط کر سکیں کیونکہ 25 ستمبر کو ہی ایک دن رکھیں گے پھر 27 ستمبر کو بھوپال مدر پردیس میں سری حنومت کا تھا اور واگیسور دب دروار لگے گا وہاں کے لئے پرستان کر جائیں گے کیونکہ 23 ستمبر سے لے کر 5 اکٹوبر تک لگاتار کارکرم ہیں واگیسور گروہ جی کے 29 ستمبر کو گروہ جی گیا ویہار میں چلے جائیں گے وہاں پہ بھی 7 دن کی بھاگبت کا تھا اور ایک دن کا سری واگیسور دب دروار لگائیں گے میرے پیارے دوستو اور اکٹوبر میں اب یہ آپ کو بتاتے ہیں اکٹوبر میں جو پیسی دروار اور پیرد دروار لگنے جا رہا ہے یہ پیسی دروار 11 وجہ سے لگے گا دوپہر میں اور جو پیرد دروار ہے وہ سام کے سمجھ لگے گا گروہ جی پیرد دروار لگانا شٹارٹ کر دیں گے دھام پر اور اسی دن آپ کو دب دروار بھی لگا سکتے ہیں دوستو اس لئے آپ اکٹوبر میں اگر جانا چاہ رہے ہیں دھام پر تو آپ 9 اکٹوبر کو دھام پر پہنچ جائیے آپ کو گروہ جی کے درسن بھی مل جائیں گے اور باگیسور دروار میں آپ آنند سے گروہ جی کے دروار میں آپ سامل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کئی بھائیوں کے فون بھی آ رہے تھے کومنٹ بھی آ رہا تھا اکٹوبر میں بتائیے تو آپ 9 تاریخ کا ریجر ویسن کروا سکتے ہیں اور آپ 10 تاریخ کو پہنچ جائیں گے اکٹوبر میں اور اکٹوبر میں آپ کو گروہ جی دھام پر ملیں گے اور دب دروار پیسی دروار پیرد دروار بھی لگائیں گے میرے پیارے دوستو جیسے جیسے گروہ جی بتاتے ہیں ویسے ویسے ہم آپ کو ویڈیو کے دورہ سوچت کرتے ہیں کہ ریپیاں جان لیجئے اگر گروہ جی کسی کاران بس کینسل کرتے ہیں پیوگرام تو آپ ہم سے کومنٹ کر کے پوچھتے رہنا ہم آپ کے لئے یہاں سے ریپلائی کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے میرے پیارے دوستو اور اکٹوبر میں باگیس پر دروار اور باگیس پر کتھائیں کن کن راجوں میں ہونے والی ہیں کہاں کہاں پر دب دروار لگیں گے دھام پر گروہ جی دروار اور دب دروار کب لگائیں گے اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سمپونٹ جانکاری دیں گے کیونکہ ہم بہت جلدی میں تھے ہم نے سوچا آپ کے لئے یہ جانکاری دینا آوستک ہے کیونکہ جن کے اوپر پیرد بادہ ہے پیسی جن کو لگوانی ہے ماننے کروانی ہے تو وہ دروار میں آ سکتے ہیں گروہ جی کے سائن کروائیے اور گروہ جی کے درسن کریے اور آپ کی پیسی چڑھ جائے گی کیونکہ گروہ جن کے اوپر سنکٹ ہوتا ہے پیرد بادہ ہوتی ہے اس کو ایک سپیسی کرنا آنیوارے ہوتا ہے جیسے گروہ جی پرچے میں لگتے ہیں ویسا ہی آپ کو کرنا ہوگا تب ہی آپ کا سنکٹے گا آپ اپنی طرف سے کوئی لیاس نہ کریں جیسا گروہ جی کہیں ویسا ہی آپ کرتے چلے جائیں دوستو ہم آپ کو اپنے چینل پر کوئی گلت جانکاری نہیں دیتے ہیں جو باگی سو سرکار اپنے موہ سے سویم بتاتے ہیں وہی جانکاری اس چینل کے مادیم سے آپ کو دی جاتی ہے میرے دوستو اور گروہ جی نے اپنے پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ 21 ستمبر کو 22 ستمبر کو گروہ جی دھام پر رہیں گے اور دپے ضربہ لگائیں گے دوستو 25 ستمبر کے بارے میں بھی گروہ جی نے بتایا تھا دھام پر رہیں گے تو دوستو آپ لوگ ایسے کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں پوری طریقے سے اور آپ سے بتاتے ہیں ہر ویڈیو میں کہ جب بھی دھام پر آیا کریں تو ایک دن پہلے پوچھ لیا کریں کومنٹ کر کے کیونکہ گروہ جی کے اچانک سے بدلاب ہو جاتے ہیں پروگرام میں اور ہم جھوٹے بن جاتے ہیں آپ لوگوں کی نجروں میں تو کرپیہ دھیان دیں ہم کوئی گلت جانکاری آپ کو نہیں دیتے ہیں میرے دوستو اس لیے جب بھی آپ دھام پر آئیں کومنٹ کے دورہ آپ پوچھ کے آئیں جس سے گروہ جی اگر بدلاب کرتے ہیں دربار اور کتھاؤں کے بارے میں اور کتھاؤں کے بارے میں پہلا بدلاب بھیلائی 36 گڑ 22 ستمبر سے لے کر 25 ستمبر تک بھیلائی 36 گڑ میں پروگرام ہونے والا تھا گروہ جی نے وہ بھی کینسل کر دیا ہے میرے پیارے دوستو اور 16 سے 18 کو جو بھوپال مدعہ پردیس میں کتھاؤں ہونے جا رہی تھی اس کو ٹرانسفر کر کے 27 سے 28 ستمبر تک کر دیا تو دوستو تو کرپیہ دھیان دیں ہم اپنی طرف سے جھوٹی جانکاری نہیں دیتے ہیں اس لیے جو بھی جانکاری آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو اس یوٹیوب چینل کے مدعہ سے پردان کری جاتی ہے میرے پیارے دوستو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اکٹوبر میں دربار اور کتھاؤں کہاں ہونے والی ہیں گروہ جی دھام پر کبرائیں گے اس سمپون جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے میرے پیارے دوستو آپ سے بتانا چاہیں گے جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب کر رکھا ہے ان کو آسانی سے ویڈیو پر رابط ہو جائے گی تطہہ جو نئے ویڈیو پر آ رہے ہیں چینل پر آ رہے ہیں ان سے نویدن ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں جیسے ہی ہم یہاں سے ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ کے موبائل پر ریسیب ہو جائے گی اور دربایاں اور کتھاؤں کے بارے میں آپ صحیح صحیح جانکاری پر رابط کر سکیں گے میرے دوستو تو دوستو اگلی ویڈیو ملیں گے اس کے لئے جائے سری رام جائے سری واغی سوروالا جی مہاراج کی جائے